اعوذ باللہ ایمین شیطان رجیمز باللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی بی آپ کے خدمت پر حاضر ہے اور السلام علیکم ارز کرتا ہے آج کی بہت ہی اہم خبر جو کل ریلیز ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ بلاد میر پیوٹن نے نیوکلئر آرم فورسز کو ہائی الٹ پر رکھ دیا ہے اور اب دنیا پر پوری دنیا پر اس وقت ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ من لارہا ہے یہ انتہائی خطرناک خبر کل ریلیز ہوئی جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشیل سٹرائک فورس اس وقت پوری طریقے سے تیار ہے آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ قرآن اور احادیث کی مدد سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں کل یہ خبر جب آئی تو اس نے پوری دنیا کو لرزا دیا کہ صدر ولاد امیر پیوٹر نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم نے نیوکلی آئی سٹرائک فورس کو ایکٹف کر دیا ہے یہ خبریں اس وقت منظر عام پر آئیں جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس پر اقتصادی پابندیاں لگائی ہیں سویفٹ کے سسٹم سے اس کو الہدہ کر دیا گیا ہے اور اب روسی بینکس کسی طریقے سے بھی دنیا کے ساتھ کاروبا نہیں کر سکتے یہی وہ وجوہات تھیں کہ آج رشین روول اپنی قدر کھوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بڑی تیزی سے اس کی قیمت گر رہی ہے ساتھ ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ سینٹرل بینک آف رشیہ نے شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے اور تقریباً بیس پرسنٹ تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں جس سے روس کی معیشت کو کافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے لیکن یہ بات بوریس جانسن نے بھی کہی جو اس وقت وزیر آزم ہیں انگلینڈ کے انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ڈسٹریکشن کی کوشش ہے دھو کر دائی ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے توجہ ہٹائی جائے یوکرین کے مسئلے سے اور نیوکلیائی جنگ کی طرف سے خطرہ لہا جائے لیکن اس وقت نیٹو کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ آخر پوری ہو کر رہی ہے اور اب روس نیوکلیائی اور ایٹمی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ آنے والے مہینے نیوکلیائی جنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ نظر آئیں گے جیسا کہ ہمیں پچھلے ہفتوں یہ دکھائی دیا تھا کہ روس نے نیوکلیائی مشکے کریں تھی بیلا روس کے ساتھ مل کر اور اپنے اس تمام آرسنل کو شو کیا تھا جس کی مدد سے وہ دنیا پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے ابھی بھی آج بھی روس کے پاس سب سے زیادہ دنیا کے نیوکلیائی ہتھیار موجود ہیں قریباً قریباً پانچ ہزار یہ ہتھیار ہیں جو اس کو مختلف جگہوں پر نصف کر کے فائر کیا جا سکتا ہے اس میں سب میرینز بھی ہیں اس میں جو نیوکلیائی بومبر تیار ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ میزائیز بھی ہیں جن کی مدد سے نیوکلیائی وار ہیڈ کو دوسری جگہوں پر پہنچایا جا سکتا ہے یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نیوکلیائی سٹرائک فورس کو متحرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وار ہیڈز ان میزائیز پر نصف کر دیے جائیں گے اور پھر صدر بیوٹن کے ایک حکم کی دیر ہوگی کہ کسی بھی جگہ پر ایک نیوکلیائی حملہ کیا جا سکتا ہے بہت چانسز یہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید یوکرین میں کوئی نیوکلیائی حملہ کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا انتہائی خطرناک خبریں آ رہی ہیں جہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ صدر بیوٹن اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی یہ جنگ جیتی جا سکے اور مغرب کوپریشن میں لائے جا سکے نیٹو کا اس پر کیا رسپانس ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھی ایک ایٹمی حملہ کرنے کی کوشش کرے یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پہلے ہی امریکہ پولینڈ میں ایٹمی میزائل نصف کر چکا ہے وہ نیوکلیائی ٹریٹی جو میزائیل ٹریٹی تھا اس سے بھی نکل چکا ہے جس سے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ روس پر کوئی نیوکلیائی حملہ نہ کرے جس سے پورے یورپ میں تابکاری کے خچات بڑھتے ہوئے پھر ہمیں نظر آئیں گے قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں ایک بہت بڑی رہنمائی کرتے ہوئے ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر دس کی طرف ہم آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ترکی نے انتہائی اہم بیان دیا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ترکی اپنی پالسی شفٹ کرنے والا ہے کل ترکی کے وزیر خارجہ میلویڈ کووکس لو نے یہ بات کہی کہ ہم مانٹروکس کنونشن کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بحر اسوت میں باسپورس کنال کو باسپورس سٹریٹ کو روک دیا جائے گا وہاں سے جو بھی روسی جہاز گزرے گا اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے مانٹروکس کنونشن کے آرٹیکل انیس کا اور اٹھارہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ترکیش گورنمنٹ ہی وہ ڈیسائیڈ کرنے والی ہوگی کہ کیا آیا کسی بھی جہاز کو یہاں سے گزرنے دیا جائے مانٹروکس کنونشن کو ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں اس وقت اس میں یہ بات لکھی گئی ہے خاص طور پر آرٹیکل اٹھارہ میں کہ یہاں پر کوئی بھی جب کسی جنگ کا زمانہ ہو تو ایک خاص وزن کا جہاز یہاں سے گزر سکتا ہے اس کے علاوہ جو بھی جنگ میں ملوث ہوگا اس کے جہاز کو روکنے کی پوری کلی ذمہ داری ترکی حکومت پر ہوگی مانٹروکس کنونشن کے متعلق ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اس وقت کہ انیس سو تئیس کے ٹریٹی آفلوسین کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا تھا جس کا نام مانٹروکس رکھا گیا تھا انیس سو چھتیس میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا لیکن یہاں پر ایک کلوز ہمیں ایسا ملا ہے جو غالباً ترکی کے لئے بہت مشکل پیش کر سکتا ہے جس میں لیگ آف نیشن کی بات کی گئی ہے لیگ آف نیشن اس زمانے میں بنائی گئی تھی اور بعد میں وہ ڈیزولو ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قوام متحدہ کا قیام عمل پر آیا تھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا یہ معاہدہ آج بھی قابل استعمال ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہوگا یقینی طور پر روس اس پر اتجاج کرے گا اور مانٹرکس کنونشن پر اس کے بھی سائن موجود تھے اگر وہ اس معاہدے سے نکل جاتا ہے تو روس اور ترکی کے درمیان ایک بڑی جنگ چننے کے وہاں کے پیدا ہو جائیں گے کیونکہ روس اس وقت کسی طور پر بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جو جہاز اس وقت سیریا میں گردش کر رہے ہیں وہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں اور یوکرین میں مدد نہ کر سکیں اس وقت اب لگ رہا ہے کہ ترکی تیزی سے اپنی پالیسی بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یوٹن لے رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ آزری صدر نے جو کل اعلان کیا تھا کہ ہم پیٹرول اور گیس دیں گے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ترکی اپنی پالیسی کو شاید چینج کرنے والا ہے ترکی کے متعلقے بعد بھی آپ کو بتا دیں کہ ترکی اس وقت نیٹو کا وہ واحد مسلمان ممبر ہے جس پر انتہائی پریشر ڈالا جا رہا ہے مغربی ممالک کے ساتھ اور ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چلے آئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین اور دیگر لوگ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر ترکی کو روس کے ساتھ بڑھا دیا جائے اور ایک بڑی جنگ ہو سکے روس اور ترکی کے درمیان سیریا کے معاملے پر پہلے ہی کچھ ایدگی نظر آ رہی تھی آرمینیا کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ روس اور ترکی ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مانٹرکس کنونشن کو اگر مانٹرکس مہائدے کو اپلائے کیا گیا تو اس سے روس کو انتہائی شدید جو ہے وہ تشویش لاحق ہو جائے گی اور وقیقینی طور پر ترکی کے خلاف اتجاج کرے گا اس وقت امریکہ نے ترکی پر انتہائی شدید پریشر بڑھا دیا ہے کہ وہ اس چیز کو اپلائے کرے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کہاں پر جائے گی اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ روس نے یوکرین کے محاس پر تھرموبارک ویپنز پہنچا دیا ہیں کل ایک سلسلے میں ویڈیو بھی شیئر کی جاتی رہی جس میں یہ دکھایا گیا کہ تھرموبارک ویپن استعمال ہوا ہے یوکرین میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ راکٹ کی مدد سے فائر کیا جاتا ہے اور نیوکلیا ہتیار کے بعد سب سے خطرناک یہ ہتیار سنجھا جاتا ہے جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ آس پاس کی اکسیجن سلپ کر کے ایک انتہائی بڑا دھماکہ کرتا ہے جس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یہ سیریا میں بھی استعمال ہوا جہاں صدر بشار الاسد نے روس کی مدد سے ان ہتیاروں کا استعمال کیا تھا تو اب کیا یہ یوکرین میں بھی استعمال ہونے جا رہا ہے دیکھتے یہ ہیں کیا آئندہ ہونے والی کیا صورتحال ہے لیکن اس وقت ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر آئیں گے اس ایٹمی جنگ کی طرف اس دخان کی طرف جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے جہاں حدیث میں بھی ملتا ہے مشکات شریف کو ایک دفعہ پھر ہم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تاکہ اندازہ ہو ہم صحیح مسلم کی اس روایت کو پڑھیں گے جو اس میں دخان کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ملتی ہے اور یہ مشکات شریف والیوم 3 میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث نمبر 5228 کو ہم پڑھیں گے حضرت حضیفہ بن عصد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھاکا اور فرمایا تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو لوگوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم دس نشانیاں کو نہ دیکھ لوگے اس کے بعد آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا نمبر ایک دھوان جو مشرق و مغرب میں چالیس دن تک پھیلا رہے گا یہ بات کہی یہاں پر پہلی نشانی جو بتائی گئی ہے وہ یہی دعا ہے لگتا یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے چلنے کے بعد پوری دنیا میں ایک نیوکلئر ڈسٹ پھیل جائے گا ریڈیشن پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں جس پر ایٹمی مہارین یہ کہتے ہیں کہ اس سے نیوکلئر ونٹر کا آغاز ہو جائے گا اور زمین کا درجہ ارارت انتہائی تیزی سے گر جائے گا نمبر دو دجال یعنی نیوکلئائی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد دجال نکلے گا نمبر تین دعبہ دعبہ کے مطالق ہم آپ کو بتاتے چکے ہیں نمبر چار آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا نمبر پانچ ہی سابن مریم کا نازل ہونا نمبر چھے یاجوج آج ماجوج سات آٹھ اور نو تین مقامات پر زمین کا دھس جانا یعنی ایک مشرق میں دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ ارام میں اور دس بھی وہ آگ جودن کے اس کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے کر جائے گی بہرحال یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ملتی ہے ایک اور روایت میں درجال کا ذکر آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے اب ایک آیت کے مطالق پوچھا تھا وہ سورہ دخان کی دسوی آیت ہی ہے جس میں وہ بتا نہیں سکت ہم اس کی طرف آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ پڑھ کر سنائیں تاکہ اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کا کیا مقالمہ ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان ہوتی ہے رسول اللہ نے اس کو یہودی قبیلہ بنی مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا اس وقت وہ بالوک کے قریب پہنچ چکا تھا ابن سیاد کو ہمارا آنا معلوم نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا تو اسے مر کی شہادت دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ تم امیوں کے نبی ہو یعنی ناخاندہ لوگوں کے نبی ہو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانا تھا اور وہ دجال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات اس سے فرمایا میں نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا مختصر کر کے بتا رہے ہیں تاکہ وہی پوائنٹ کلیر ہو سکے جس کا بیان کرنا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو دل میں رکھا تھا اس آیت کو بھی پڑھیں گے ابھی ہم اس نے کہا وہ بات مروج ہے یعنی اس نے صحیح جواب نہیں دیا کہ کیا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دخ دخ کر کے رہ گیا تھا یعنی تھوڑا بہت اس کو علم ہو گیا تھا لیکن پورا علم نہیں ہو سکا اور اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال کو کلی علم نہیں دیا جائے گا صرف علم کا ایک حصہ دیا جائے گا جو اور جھوٹ اور سچ کی بڑی آمزش ہوگی فرمایا نامراد تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ یہ شخص سچا بندہ نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے اور یہی دجال کا حال ہونے والا ہے آئیے اس سورہ دخان جو کی آیت سورہ نمبر چھوالیس ہے اس کی آیت نمبر دس کو پڑھتے ہیں فارتہ کی یومہ تاتیوس سما بھی دخان مبین یہ آیت ہمیں ملتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوان لیا ہوئے آئے گا یہاں قیامت کی ان دس بڑی نشانیاں میں سے یہی ایک دھوان ہے یہی وہ نیوکلئر ڈسٹ ہے جو پوری دنیا پر چھا جائے گی اور چالیس دن تک رہے گی وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا آپ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دیں ہم ایمان لاتے ہیں یعنی اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ہم سورہ کحاف کی ابتدائی دس آیات کے سلسلے میں مولانا مناظر احسن گلانی کی کتاب کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عیسائیوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یار مگیڈن ہونے کے خدشات ہیں ایک نیوکلئائی جنگ جس میں ایٹمی ہتھیار تیزی سے استعمال ہوں گے اور اس کے بعد یہ دھوان پوری دنیا پر چھا جائے گا چالیس دن چھایا رہے گا حضرت امام عیدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دجال کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دخان کے نشانے ہی بیان کی تھی اور جیسا کہ یہ حدیث میں بھی پڑھا ہم نے کہ پہلے نمبر پر دھوان تھا اور دوسرے نمبر پر دجال تو اس سے محسس یہ ہوتا ہے کہ اس نیوکلیائی لڑائی کے بعد دجال کا ظہور خروج جو ہے وہ بہت قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں خاص طور پر اس نیوکلیائی لڑائی میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں آمین سبحان